پیان کو جنگ میں رغبت نہ ہونے کی وجہ اس کا ابلیس کی مانند بڑا سا سیاہ دل ہے جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ شخص میرے اور میرے پیروکاروں کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا رہے گا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا رسول اللہ نے میرے علاوہ کسی اور شخص کے لیے کہا تھا کہ اے علی صرف اور صرف مومن ہی تم سے محبت کرے گا اور صرف کافر ہی تم سے دشمنی رکھے گا صحیح ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ بات تو بالکل واضح ہے اللہ کی قسم ایسا کوئی نہیں ایسا کوئی نہیں اے علی یہ حدیث آپ ہی کے متعلق ہے اے علی آپ نے صحیح کہا ہے ابو الاسود دوبارہ یہودی نہیں ہو سکتا اب میں مسلمان ہو گیا ہوں میں مسلمان ہو گیا ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اکبر 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 مہت 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 موسیقی اے محمد عقل سے کام لو اور یہاں سے چلے جاؤ یہ خیبر ہے یہ خندق نہیں ہے یہ عود نہیں ہے اور نہ ہی یہ بدر ہے یہاں دس ہزار جنگ جو جوانوں کا لشکر ہے اے محمد کیا میری بات سن رہے ہو خود کو بچا لو اور یہاں سے چلے جاؤ موسیقی 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 اے محمد موسیقی 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 اے محمد اگر تمہارے پاس کوئی جنگ جو ہے تو اسے میرے مقابلے میں بھیجو میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ جنگِ خیبر میں جب تم لوگ سب کے سب جنگ سے بھاگ گئے تھے تو کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کل میں پرچم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہوں گے اور اللہ اس قلعے کی پتھا اس کے ہاتھ سے فرمائے گا اے علی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بات ایسے ہی ہے شہباز جوان آج کا دن محمد کا یہار اس کا دن ڈھلنے تک دیکھتے ہیں غشکر کے ذات کھڑا ہوگا اور پرچم ہاتھ میں ہوگا یہ قلعہ دوسرے قلعوں سے مختلف ہے ہم محمد کو کئی طرف سے شکست دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے پانچوں کلوں پر قبضہ کر رکھا ہے محمد کی تمام قوت یہی ہے جو سامنے ہے ہماری آٹھ ہزار نفوس فوج ہے جو تلواروں نیزوں اور تیروں سے مسلح ہے اور کافی تجربہ کار بھی ہے اور اس سب کے علاوہ ہمارے پاس مرحب کی تلوار بھی ہے مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک میرے اور مرحب کے مقاملے میں کوئی آ سکا اے حارس تُو نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا ہے اور کئی لشکروں کی قوت کو تُو نے پاش پاش کیا ہے اور اس وقت یہودی قوم کی توجہ کا مرکز تُم ہو علی کہاں ہے علی نظر نہیں آ رہے علی لشکر میں موجود نہیں ہے یا رسول اللہ میں نے کچھ تیر پہلے انہیں لشکر کے لیے کھانا پکاتے ہوئے دیکھا تھا علی کے آپ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں تھا جو لشکر کے لیے کھانا پکاتا رسول اللہ نے آپ کو طلب فرمایا ہے خیبر کے بڑے کلے والے مبارز طلب کر رہے ہیں محمد نے کسی کو علی کو بلانے کے لیے بھیجا ہے علی ہاں علی علی ابنہ ابھی طالب علی ابنہ ابھی طالب میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس صبح کو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ علی کو بلاؤ اور جب میں ان کے خدمت میں حاضر ہوا تو میری آنکھیں درد سے دکھ رہی تھی اے علی یہ قلعہ ابھی تک باقی ہے لشکر میں سے کچھ جوانوں کو لے جاؤ اور اس قلعے کا دروازہ کھولو ہماری دعائیں تمہاری ڈھال ہیں اے پروردگار یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں تیری مدد اور نسرت طلب کرنے کے لیے بلند ہوئے ہیں انہیں اپنی مدد اور نسرت سے محروم نہ رکھنا اے حارس کیا تم مدد مقابل طلب کر رہے تھے تو میں آ گیا ہوں میں علی اپنے ابھی تعلق ہوں محمد مصطفیٰ کا خلاں محمد مصطفیٰ ابو طالب کے بیٹے میری بات سن لو میری قوم نے میرا نام سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے کیونکہ میں موت ہوں میں آسمان اور زمین کے درمیان میں الفت کی رسی ہوں میری تلوار اور نیزے کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے حارس میں نے تیری بات سن لی ہے کیا تلوار کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے حارس میں تمہیں دوبارہ خبردار کرتا ہوں کہ اہل مکہ کی بنسبت ہم تم سے زیادہ قریب ہیں اہل مکہ جو تمہیں فریب دیتے رہتے ہیں وہ ہمارے ہی کنبے سے ہیں ہماری بنیاد ہمارا دین ہے اور جو دین موسیٰ کلیم اللہ لائے حقیقی یہودی نسل در نسل ہمارے نبی کی انتظار میں رہے ہم تمہارے دوست ہیں تمہارے دشمن نہیں ہیں میری بات سنو میں تم سے کہتا ہوں کہ تم سے ذرا بھی نرم بات نہیں کر سکتا اگر تم مرد ہو تو تم میں میری تلوار اور میرے نیزے کے برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے اور یہ کہ اپنی قوم کی طرح میرے سامنے بھاگ نہ جانا اے حارس پھیرو ہم تمہارے اچھے دینی ہمسائے ہیں ہم سے دشمنی میں اتنی جلدی نہ کرو ہمارے اچھے دینی 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 ہ موسیقی 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 ابو طالب کے بیٹے اپنی تلوار آزماؤ ابو طالب کے بیٹے آگے بڑھو میری طرف آگے بڑھو موسیقی 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 اور پھر رسول اللہ نے میری آنکھوں پر ہاتھ بھیرا تو وہ ٹھیک ہو گئیں اور جب میری آنکھیں ٹھیک ہوئیں تو انہوں نے مجھے پرچم دیا موسیقی اور پھر میں نے حارس اور مرحب کو پچھار ڈالا تھا اور میں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا اور تب مسلمانوں کے لیے بند راستے کو کھول دیا اے علی آپ کی بات صحیح ہے ایسا ہی ہوا تھا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا